اسلام علیکم مائی یوٹیو فیملی کیسے ہیں سب امید ہے سب ٹھیک ہوں گے اور ہم بھی اللہ کا شکریہ ٹھیک ہے یہ جی میں ناشتہ بنا رہی ہوں اپنا ٹائم تو کافی ہو گیا ہے بیسے لیکن صبح بچے سکول گئے تو میں ان کے ساتھ ہی کر کے لیٹ گئی تھی سائب گارہ پی لی تھی اور رسٹ لی لیا تھا ساتھ ایک نا تو یہ رات کی روٹی پڑی ہوئی تھی اب میں نے نا اس کو میں نے ہے کہ تھوڑا سا گی اور پانی لگا کے نا سوفٹ کر لیتی تو یہی کھا لیتی اور نہیں بنائی تو اب ہی پتر سا میرے سو رہے ہیں صبح ساڑھے چار بجے کا اٹھا ہوا تھا اور رات کو جلدی تھوڑا سا سو گیا تھا کیونکہ کل سارا دن نہیں سویا تو پھر صبح ساڑھے چار بجے مجھے مجھے لگتا ہے تو اب ابھی تک سو رہا ہے پھر میں نے آٹھ بجے پھر اس کو فیٹر دے دیا تھا سوئے کوئی تو اب پھر سویا ہوا ہے میں نے کہا میں ناشتہ کر لوں اگر آج میرا ارادہ ہے کہ آلو ٹھیکی ہم نہ ہوں یہاں بھی آلو یہ والا خراب نکلا ہے اتنی سمیل آرہی تھی ٹوکری میں ابھی آلو بیسے تھوڑے سبزی والا آئے گا تو اسے لوں گی یہ دوگ جی چکن کی بوٹی ہیں چکن ہیں دوگ پیس ہیں بوٹیوں کے تو میں نے کہا چلو یہ تھوڑا سا گزارا ہو جائے گا تو ان کو ابھی میں دو ہو گیا ٹھیکی تو میں ابھی رکھتی ہوں پہلے میں ناشتہ کر لوں کیونکہ میری چکر آنے لگے موپ سے نا ادھر لسن مگرہ بھی رکھا ہوا ہے کچھ تو لسن میں نے چاپ کر کے رکھ لیا تھا کل لیکن تھوڑا سا میں نے اور لے لیا تھا اس کو میں سیپریٹ ہی رکھوں گی لسن کو کیونکہ کچھ چیزوں میں لسن بھی یوز ہوتا ہے اکیلا لسن ادھرک نہیں ہوتا تو اکیلا لسن آپ نے یوز کرنا ہے تو پہلے کٹھے ہی کرتی تھی جو وہ بھی میں نے کر کے رکھ لیا ہے پہو پہو دیا تھا بلکہ ادھرک تو زیادہ دیا تھا اور یہ بھی میں نے پہو دیا ہے اس کو بھی میں نے میرا گلا نا صبح کا ٹائم ہے تھوڑا سا گلا بھی ہوا ہوا ہے بلکہ مسی جیسے آ جاتی ہے یہ تھوڑی سوٹ کرنے کیونکہ مجھ سے تو چپائی نہیں جاتی روٹی تو میں کھا چکی ہوں اور یہ جو میرا چودی صاحب ہے یہ اٹھ گئے ہیں اور ممہ کو تن کرنا شروع ہو گئے ہیں سٹارٹ ہو گئے ہیں ممہ کو تن کرنا ہے نا حیدر اور ادھر میں نے ابھی جو اپنے چکن ہے جو چکن ہے وہ میں نے نکال لیا یہ دیکھیں سچ میں دو بھوٹیاں ہیں جنہیں اس کا ہی ٹیسٹ ہو جائے گا ان کئی ٹکیاں تو بن گئی ہے میری اور تھوڑا سا میں نے مٹیریل ویسے رکھ لیا ہے بچے سکول سے آنے والے تو میں نے کہا تھا ان کو نا پراتھے بنا دوں گی آلو والے تو اور آج میں نے وڑا وڈی وڈی میں آئی ہے کیونکہ چھوٹ چھوٹی نہ بلکلی کچھ عمر سہی ہوتا ہے چھوٹیاں کا تو میں نے تھوڑی سے نا شیف ان کے بڑی رکھی آج تو یہ ادھر اور جب میرا پیدو ہے یہ ادھر ہے اس نے براشی بلا آگے ادھر پھینکا ہوا ہے اور خود پتہ نہیں ادھر کیا کر رہا ہے پتہ نہیں کیا چیزیں کھاتا رہتا ہے ہیڈر کیا کھا رہے ہو پھو کر دو پھو کر دو دیکھنے ہی زیادہ آگے لگے بھاگ پڑتا ہے کیا اچھا اچھا آتے ساری یونی فارم نے چینج کیا اور میرا تربوز پڑا تھا وہ کھانا شروع ہو گیا اور یہ میں نے بچوں کے لیے نا پہلے تو ٹکیم نائی تھی اور تھوڑا سمٹیریل میں نے رکھا ہے روٹی بھر کے بنا دوں علو کی روٹی بھر کے پراتھا دونوں کو اور یہ پہلے جوس پیلو یہ میں نے آڑو کا جوس بنائے جب میں نے کٹا تھا نا تب تو مجھے یاد نہیں رہا ویڈیو بنانے گا لیکن میں نے کہا چلو میں اب دکھا دیتی ہوں کہ یہ آڑو کا جوس بن گیا ہمارا یہ لے کے آئے تھے کچھ تو میٹھے تھے اور کچھ بیچ میں سے نا کچھے کچھے تھے میں نے ان کا جوس نہ لیا اور یہ میرا پتر جو ہے نا یہ باجہ اس کو چیز ملتی رہے تو کام ٹھیک ہے نہیں تو میرے پیچھے پیچھے باجہ اب زیادہ پھرتا رہتا ہے یہ دیکھیں لالا سا یہ ماشرلہ اس نے جو باقی بچ گئے تھے نا یہ چوئی نے کھائے ہیں میری کیوٹو ہے یہ تو میری کیوٹو ہے چھوٹی سی ہے خوش ہو کے گھوم رہا ہے گھومنے کے آپ یہ لالا گیس پھول سے چلو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کیسا ٹیسٹ ہے لیں جی دیکھیں ذرا ہمارے گھر میں آ گیا جی گرمیوں کا بادشاہ اور علی صاحب کو للنی لگ گئی ہے کہ ان کو دھوکے جلدی جلدی فریج میں رکھیں اور میں کھاؤں اور میں نے کہا میں نا شیئر کروں کہ ہمارے گھر میں گرمیوں کا بادشاہ آ گیا ہے گرمیوں کا فروٹ کا بادشاہ اور ابھی ٹیسٹ ویسے تھوڑا سا یہ اس کا نا پھیکا پھیکا سا یوگا رات کو ہم گئے تھے باہر تو میں نے پوچھا میں نے ان کے بابا اسے کہا جوس لوا دیں لیکن جوس تو وہ تھے مجھے لگتا اتنے تھے نہیں سٹرابرک بھی نہیں اتنی مل رہی تو انہوں نے ملک شیک لے لیا تو میں کہہ رہی تھی کہ ابھی تو وہ آئے نہیں آم تو یہ ملک شیک انہوں نے فریز کی ہوئے آم نکال لے ہیں تو پھر ان کے بابا کہہ رہے تھے نہیں وہ آئے ہوئے آم نا تو آج لے کے آئے بڑے مزے کے لگ رہے ہیں ماشاء اللہ اب بس گرمیاں شروع ہو گئی ہیں اور آم آنے شروع دنیا ہے ہیدار ادھر بائٹ جہاں رہا ہے بھائیو گھرہا کھڑے ہیں ان کو دیکھ رہا ہے باری شروع ہو گئی ہے بجلیو گھرہ چمنگ رہی تھے تو اور بادل بھی کافی گرج رہے ہیں مجھے ڈال لگ رہا تھا میں نے کہا کہ چھے چھے دی پڑھ دے کی کر دو اے بھائیوں کو بلا رہے ہو ایمان آپ لوگ گیلے ہو رہے ہو اچھا یہ جی جناب رات کے ساڑھے گیارہ بجے جی بن رہا ہے ملک شیک میاں صاحب کی فرمائش پہ تو میں نے تو اب کہا تھا بچے بھی سو گئے تھے میں نے کہا رہنے دے صبح بنا دوں گی کہتا ہے دل لب کر رہا ہے میرا پہلے تمہیں سمجھے مزاق کر رہے ہیں لیکن جب پانچ کمنٹ گزرے کہتے ہیں واقعی کہ چلو بنا دو مجھے ہے کہ اب نہیں بنا کر دینا تو میں نے کہا واقعی سیریس ہی ہو گئے ہیں تو پھر میں اٹھی ہوں اب بنا رہی ہوں اور یہ ایک آم کٹا تھا یہ خراب نکلا ہے یہ تھوڑا سا میں نے بس جو صحیح تھا وہ ہی ڈالا ہے اور یہ بکی جو ہے نا یہ اوپر سے کچھا کچھا لگ رہا ہے لیکن ٹیسٹ اب بھی ان کا بس ٹھیکا صحیح ہے اتنا اچھا نہیں ہے ٹیسٹ لیکن چلیں ملک شیک کے لیے یہ تو صحیح ہوتا ہے بچہ پارٹی ہماری سو چکی ہے اور ملک شیک بھی میرا بن گیا ہے اب میری بھی نیت خراب ہو رہی ہے تو میں نے کہا چلو میں بھی تھوڑا سا پی لیتی ہوں اب اللہ ہی خیار کرے ڈکار آئیں گے صبح اور آج کے ولوگ ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں دعاوں میں یاد رکھی گا لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور اور انجوائے کریں اور ہم بھی پینے لگیں اللہ حافظ بائے بائے